السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین اکرام پورونا وائرس پوری دنیا میں پھائلتا جا رہا ہے دیکھ لیجے پندرہ ہزار کے قریب لوگ اس کی لپیٹ اور چپیٹ میں آ چکے ہیں چائنہ سے یہ شروع ہوا اور چائنہ کی دیوار کو فلاند کر کے پوری دنیا میں پھائل گیا آپ غور کرتے ہو چلے ایران اور اٹلی سب سے زیادہ متاثر ہے تدبیر کے طور پر خانہ کعبہ کو وقتی طور پر خالی کرائے گیا تاکہ دوا کا چھڑکاؤ کیا جائے مطاف کو خالی کرائے گیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی تواب بند ہو گیا نہیں ہونا چاہیے قیامت کے نشانی ہو گئی جی ایسی بات نہیں ہے تو آئیے ایک دو حوالے سے بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا تواب رکا جا چکا ہے اور یہ مجبوری کے تحت ہوا ہے بلکہ پورے خانہ کعبہ ہی بند کر دیا گیا ہے اور خانہ کعبہ کو بند کرنے کی دلیل ہمیں ملتی ہے ایک حدیث ہے بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب مادھا ہے آپ غور کرتے ہوئے چلے اس سے مسئلہ نکال سکتے کہ مجبوری کے تحت خانہ کعبہ کو بند کیا جا سکتا ہے تواف کو بند کیا جا سکتا ہے سحی بخاری کتاب الحج باب اغلاق البیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بام بادھا کتاب الحج کے اندر کہ بیت اللہ شریف کو بند کرنا تو وقتی طور پر مجبوری میں خانہ کعبہ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے خانہ کعبہ کا تواف بند کیا جا سکتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب سحی بخاری ماشاءاللہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور ختم بخاری تو اپنے ہیان ہے ہی اب آئیے ذرا حضم بخاری بھی کر لیں تو اس لئے یہ اتراز کرنا کہ خانہ کعبہ کا جو تواف رکا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے آئیے ذرا تاریخی حوالہ دیکھیں کس طریقے سے خانہ کعبہ کو بند کیا گیا ہے واقعات ہے ایک واقعہ ہم لیتے ہیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ کی مشہور کتاب الویدائیہ ونہائیہ میں لکھتے ہیں جن نمبر گیارہ صفحہ نمبر اکسو بیاسی اکسو تیراسی کے اندر تین سو سترہ ہجری کا واقعہ ہے ابھی ہم اور آپ چودہ سو اکتالیس ہجری میں چل لیں قرامتہ نے حملہ کیا قرامتہ کا گروہ کون تھا ابو طاہر قرامتی شیعہ تھا اس نے حملہ کیا کعبہ کے دروازے پر بیٹھ گیا اور وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ جو گیا تھا تو وہاں کیا ہوا خانہ کعبہ کے اندر وَسُّيُفُ تَعْمَلُوا فِي النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَيَطُوفُونَ فَيُقْتَلُونَ فِي الطَّوَافِ لَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُقَفَّنُوا کہ تلواریں چل رہی ہیں خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام کے اندر لوگ تواف کر رہے تھے ان کا قتل کیا جا رہا تھا اور ابو طاہر قرامتی کے بارے میں آیا کہ وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا فَقَتَلَ فِي رِحَابِ مَكَّةِ وَشِعَابِهَ وَفِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي جَوْفِي الْقَعْبَةِ مِنَ الْحُجَّاجِ خَلْقًا كَثِيرًا اور اس نے خانہ کعبہ کے اردگرد اور خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں بہت سارے حاجیوں کو قتل کیا وَأَمْرَ بِقَلِ بَابِ الْقَعْبَةِ اور اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو نکالنے کا حکم دیا نکال لیا گیا اس کے پردے کو بھی نکال لیا گیا اور حجرِ اسود کو بھی نکال لیا گیا آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کا تواف بائیس سال تک بغیر حجرِ اسود کے ہوا ہے جو ابو طاہر قرامتی لے کے چلا گیا بہرین کا حاکم تھا بائیس سال کے بعد اس نے واپس کیا تو ناظرین اکرام خانہ کعبہ کو بند کیا گیا ہے تواف کو بند کیا گیا ہے یہ ایک حوالہ ہے دوسرا حوالہ جس کو دنیا جانتی ہے نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر کیا ہوا بیس نومبر کو خانہ کعبہ کی امام عبداللہ صبعیل نے فجر کی نماز پڑھائی جیسے انہوں نے سلام پھیرا ایک گروہ نے ان سے مائک لے لیا کیا ہے وہ جوہیمان اطیبی محمد بن عبداللہ قہطانی ان لوگوں نے یہ کیا کہا کہ دیکھو مہدی آ چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک لاکے قریب لوگ وہاں موجود تھے تو ان کے گروپ نے بہت سارے لوگوں کو یرغمال بنا لیا اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ خالد نے بتیس علماء کی کونسل بلائی اور ان کے مشورے کے بعد ان پر حملے کی اجازت مانگی اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرانس سے تین مشہور لوگوں کو بلائے گیا اب وہ واقعہ صحیح ہو یا غلط ہو لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر کہ جب لوگوں نے حملہ کیا تو اس وقت کیا ہوا خانے کعبہ کے اندر اب غور کرتے ہوئے چلے جو بلڈنگیں ہیں ان کے اندر سراغ کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ نیشنل گارڈ جو سعودی عرب کے تھے ساٹھ حوجی شہید ہو گئے اور اسی طریقے سے پشتر باغی مارے گئے پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھبیس تیس حاجی بھی شہید ہو گئے تو یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کی وجہ سے خانے کعبہ کا تواف رکا گیا لگ بھک سترہ دنوں تک خانے کعبہ مکمل طور پر بند رہا اور اس کے بعد دوبارہ سترہ دنوں کے بعد کھول دیا گیا تو یہ تاریخی حوالے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خانے کعبہ کا تواف روکا جا سکتا ہے خانے کعبہ کو بند کیا جا سکتا ہے اس لئے انگلی اٹھانا کہ آل سعود نے غلط کیا ہے یا ان کا ایمان کمزور ہے یا قیامت کی نشانی ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے جو لوگ آل سعود پر تنقید کرتے ہیں انہیں پہلے اپنی مزید کی خبر لینی چاہیے اصل میں یہ لوگ آل حسود ہیں حسد کرنے والے ہیں اور آل حقود ہیں بغض اور کینہ رکھنے والے ہیں تو میرے بھائیوں خانے کعبہ کا تواف جو رکا ہے دو ہزار بیس میں وہ یہ وقتی طور پر رکا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اس کی تدابیر کے طور پر رکا گیا دوا کے چھڑکاؤ کے لیے رکا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو تنقید کرنا ہے صحیح نہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلس جلس اس مسئلے کو حل کر دے آمین اے اللہ کرونا وائرس سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما خانے کعبہ کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ